بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز حسن مخاری ٹپس اینڈ ٹیکنیکس میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب فرینڈز خرید سے ہوں گے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی آپ کے لئے ایک انفرمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گھر کی چیزیں خود ٹھیک کرنے بھی آ جائیں گی وجہ اس کے کہ آپ کوئی مستری بلوائیں باہر سے اس کو اچھی خاصی رقم دے اس مہنگائی کے دور میں نہ تو مستری افورڈیبل ہے اور نہ ہی بندہ کوئی نہ کوئی نئی چیز گھر میں لاوی سکتا ہے تو گھر کی جو آپ کی پرانے یوز میں چیزیں ہیں آپ ان کو خود ہی گھر پہ بھی رپیر کر سکتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں سائیڈ پلر کاک یعنی بیسن کاک گھروں میں ہمارے عام لگا ہوتا ہے بیسن اس کے اوپر کاک جو ٹوٹی لگی ہوتے ہیں سائیڈ پلر کاک کہا جاتا ہے اور سنگ کاک جو ہمارے کچن میں لگا ہوتا ہے برتن وغیرہ دھونے کے لیے سنگ کاک میں اس کی نیکس سے جو پانی لیک ہوتا ہے اس کی لیکیج کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو کیسے ریموم کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو میرے پاس اب یہ ایک سائیڈ پلر کاک ہے سنگل پانی کا ہے فی الحال تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک سائیڈ پلر کاک ہے ایس ایس ہے اور اچھی کمپنی کا ہے میرے پاس یہ دیکھیں ناظرین جب بھی سائیڈ پلر کاک آپ لیں گے تو وہ ایسے فٹ ہوتا ہے آپ کے گھروں میں آپ کے بیسن کے اوپر یہ ایسے فٹ ہوگا اس کو جب بھی آپ استعمال کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک وقت ہتا ہے کہ یہاں سے یہ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پانی اوپر سے ہتا ہے یہاں سے جس سے یہ ساری جو آپ کی سٹیل کی ٹوٹی ہے یہ جو بیپ کاک ہے یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر پانی جم جاتا ہے خراب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے والی چیزیں جو ہیں نیچے پانی زمین پہ بھی جاتا ہے اس کے سراخ کے نیچے سے اور بیسن کے اوپر بھی پانی ہر وقت بکھرا رہتا ہے اس چیز کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو یہ جو سن کاک ہے یہ بیسن کاک ہے آپ کے سامنے یہ جو بیسن کاک ہے یہ سٹیل کا ہے اور یہ آج کل اس کی جو پرائس ہے وہ تقریباً سترہ سو اٹھارہ سو روپے آئے مارکیٹ میں نیو کی اور جب یہاں سے لیگ ہوتا ہے تو ہمارے گروں میں زیادہ تر یہی ٹرینڈ چلتا ہے کہ جاؤ بھی بزار سے نئی لے کے آؤ تو اتنی مہنگائی کے دور میں کون بزار جائے کون نئی لے کے آئے پہلے تو بندہ یہی سوچتا رہتا ہے اور بار بار پانی لیک جب ہوتا ہے تو بار بار پمپ چلتا ہے پمپ چلتا ہے تو وہ بجلی سے چلے گا تو ڈیفینیٹلی بجلی کا بل بھی آپ کا زیادہ آئے گا اس کا سلوشن جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے سلوشن کے لیے ناظرین آپ نے یہ جو نیک ہے اس کی اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ربڑ کے دو رنگ لگے ہوئے اور ایک پلاسٹک کا رنگ لگا ہوا ہے یہ جو تو ربڑ کے رنگ ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہو جاتے ہیں اور یہ اتر جاتے ہیں یا یہ خراب ہو کے وہیں پہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں سے پانی جو ہے باہر آنا شروع ہوتا ہے اور یہ خراب ہو کے آپ کے پانی میں اور آپ کے برتنوں میں جو پانی آتا ہے اس میں یہ زنگ کا سبب اور وہ جرسیم بغیرہ بھی پیدا کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بزار سے ایک ایسی نیک لے کیا نہیں ہے یہ آپ کو تقریباً تین سو سے چار سو کی رین میں ملے گی مختلف قوالٹیز میں ہوتی ہے یہ رنگ جو ہے اس کے اوپر ایک نٹ لگا ہوتا ہے ایسا اس میں کوئی سسٹم نہیں ہوتا یہ دیکھیں دونوں میں آپ کو فرق واضح نظر آ رہا ہوگا اس کی اور اس کی اس نٹ کی فٹنگ دونوں کی ایک جیسی ہوگی دونوں کی فٹنگ ایک جیسی ہوگی آپ نے یہ کرنا ہے یہ والی نیک آپ نے اتار دینی ہے اور یہ نیک جو ہے یہ آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے اگر تو یہ جینین آپ اس کے ساتھ جب آپ نے یہ پورا سنگ کاک یا سائیڈ پلر کاک آپ نے خریدا ہے اگر تو یہ اس کے ساتھ جینین آئی ہے تو اس کی فٹنگ بہت اچھی ہوگی جیسے کہ یہ ابھی جینین نہیں ہے اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ لوس ہے یہ ابھی لوس ہے یہاں سے اور یہ سیورکنگ نہیں کر رہا یہ ابھی بھی پانی لیگ ہوگا اس کے لیے آپ نے جب یہ نیک لینے جانا ہے تو ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ واشل بھی لے کے یا نہیں آپ اسے کہیں کہ اس کے اندر جو واشل فٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ ساتھ میں دیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہے ربڑ کی وہ واشل یہ بھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک واشل کے ذریعے آپ کا کام آسان ہوتا ہے آپ کی جو اس میں ٹائٹنس ہے وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ دیکھیں ہم اس کے اوپر ٹائٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ بلکل ٹائٹ ہو گیا ایک واشل کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ بلکل ٹائٹ ہے اب یہ بلکل بھی نہیں ہل رہا اور اس سے یہ ہوگا اس واشل سے کہ اس کا یہ پانی بھی یہاں سے لیگ نہیں ہوگا اور جب پانی لیگ نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کی موٹر بار بار نہیں چلے گی وارٹر پمپ بار بار نہیں چلے گا اور بجلی کے بل میں بھی کمی واقع ہوگی تو جب بھی آپ بزار جائیں اور سنگ کا خرید دیں یا آپ سائیڈ پلر کا خرید دیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ جو نیک ہے آپ نے یہ نیک اس ٹائپ کی لینی ہے نہ کہ آپ نے اس ٹائپ کی نیک لینی ہے یہ نیک بہت جلدی خراب ہوتی ہے اور جب آپ یہ نیک لگائیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ اس کا ٹائم پیریڈ اور اس نیک کو جو آپ نے استعمال کی اس کے ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ فرق ہوگا یہ آپ کی زیادہ ٹائم چلے گی اور آپ کو فائدہ بھی دے گی پانے بھی لیک نہیں ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر ہی لیا ہوگا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ